سولن کے منشار میں پہاڑ سے ملوہ گرنے کے قارن ایک ویکتی اس کی چپیٹ میں آ گیا ویکتی گمبی روپ سے گھائل ہوا اور اس کو سولن کے ایک شیطر اسپتال میں علاج کیلئے لے جایا گیا آپ کو بتا دیں کہ پرمانو سے لے کر شملہ تک فورلین کا کام چل رہا ہے جس کے چلتے موجودہ سڑک کو چوڑا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور پہاڑوں کو بھی کٹا جا رہا ہے پہاڑوں کو امونن سیدھے نمونہ آکار میں کٹا جاتا ہے لیکن پرمانو سے لے کر شملہ تک پہاڑوں کو نبی دگری کے انگل میں کٹا جا رہا ہے جس کے چلتے پہاڑ کا سٹاٹا کافی کمجور ہو گیا ہے بڑے بڑے پتھر پہاڑوں سے لڑک رہے ہیں اور سڑک پر آ جاتے ہیں کئی ستھانوں پر تو یہ سندر دکھنے والے پہاڑ جان لیوا بھی اب ثابت ہو رہے ہیں کئی لوگ اور وہاں پہاڑ سے گرنے والے ملبے کی چپیٹ میں بھی اب تک آ چکے ہیں روش وقت کرتے ہوئے گھائل پاون کمار نے کہا کہ وہ روش کی طرح اپنے گھر سے کام کے لیے جا رہا تھا لیکن اچانک پہاڑ سے ملبہ گیرا اور وہ اس کی چپیٹ میں آ گیا انہوں نے نرمان ادھین کمپنی پر آروب لگاتے ہوئے کہا کہ کمپنی دوارہ کوئی سرکشا اتمک قدم نہیں اٹھائے جا رہی ہیں وہ پہاڑ کو کاٹ رہے ہیں لیکن پہاڑ کاٹتے سمیں کوئی بھی بیریکیٹ نہیں لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ملبہ گرنے سے ان سے نکلنے والے پتھر گاؤں تک پہنچ رہے ہیں اور اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں انہوں نے جلہ پرشاشن سے کوئی قدم اٹھانے کی مانگ بھی کی پورا پہاڑ سلائٹ ہوا اوپا سے اور انہوں نے کوئی بیریکیٹ نہیں لگائے بھی اوپر بھی پتھر روکنے کے لیے بیریکیٹ لگائے فورلین والے ہیں انہوں نے کچھ نہیں لگائے با مہا سے ہمارے بچے سکول کے لیے آتے جاتے ہیں اتنا بڑا گاؤں ہے ان کو اتنا ہونا چاہیے یہ بھی نیچے ان کو بیریکیٹ لگانے چاہیے چھوٹے تو سارا آئی ہے ٹوٹر چھوٹے آئی ہے پینٹ کمیس سب چیز آپ کو پتا ہے خون سے لگ پتا ہے سر یہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا کیونکہ جو یہ فورلین کا کام چلا ہے وہاں سے سارے پتھر آ رہے ہیں نیچے کو اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ابھی جو ہے مدھیا کا جو پورا جو حصہ ہے آدھا آ چکا ہے نیچے کو اور اس سے بڑے بڑے پتھر آ رہے ہیں اور منصار گاؤں کی طرف کو جو ہے دو دن جو گھر ہے وہ بھی اس سے تھوڑا شتی کرست ہلکے سے ہوئی ہیں اور وہاں سے جو ہے میرا بھانجا ہے پوان کمار جو کی اپنی ڈیوٹی کے لیے ڈیلی جاتا ہے آٹھ بجے کے قریب وہاں سے جا رہا تھا تو پر سے جو وہ پتھر کی بلاسٹنگ ہوئی ہے جو وہاں سے لگے دنگے میں سے لگے جو ہے نیچے کو آیا وہ پتھر اور وہ اس کے جو ہے کافی سیٹ پر چوڑ لگی اور ابھی تو کافی مطلب اتنا جیادہ سیریس بھی نہیں ہے پر پھر بھی اتنی جاگت لگی ہے کہ کم سے کم چودہ ٹانکیں لگے ہیں اور ایکسرا ابھی بولا ہے ڈاکٹر صاحب نے کی اور بھی کروانے ہیں ٹانگ گرہ کی کروانے ہیں کہ شاید کیا پتہ اور جیادہ لگی ہو چھوٹے تو اس کر کے ابھی تھوڑا سا ابھی تبھی لگے گا پتہ بھی کی کتنی لگی ہے اور اس کے بعد تو سیٹی سکین ہوگا جب تبھی پتہ چلے گا کہ کوئی گھوم چھوٹ لگی ہے ابھی تو چودہ پندرہ جو ٹانکیں لگ چکے ہیں اس سے تو ہم کیا بہت سکتے ہیں ابھی ہاں جی سر اس میں ایک ہی اور ایک اور تھے جو ہمارے گاؤں کی لیڈیز تھی تو وہ ان کو جو ہے ایک دم سے تھوڑا بچا رہے تھے ایک دم سے اپنے آپ نکل گئے ہو آگے کو پر وہ تو چلوں ان کی چھوٹے نہیں لگی پر اس کی زیادہ چھوٹ لگی ہے اور کافی ابھی تو ہم گولی نہیں سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا کیونکہ جب پورے ٹانکیں نکل چاہیں گے سیڈی سکین ہوگا تو برین میں پتہ لگے گا کہ کوئی دکھر تو نہیں آرہی ہے کیونکہ ابھی گرم دھون ہے تو اتنا پتہ نہیں لگ رہا ہے اس میں کیا اتنا درد کا بھی اتنا احساس نہیں ہو رہا ہے کافی چھوٹے لگی ہے میں یہ سمجھ نہیں ہوں ان کی ویسے جو بھی وہاں سے جا رہے ہیں شمدہ کے لیے اور وہ بھی تھوڑا سا کیر پھولی جائیں وہاں سے کیونکہ جو کام لگ رہا ہے شروع ہوا ہے وہ تو تھوڑا نیچے سے جو نکال رہے ہیں پتھر وہ تو ہو ہی رہا ہے پر اوپر سے وہ اپنے ہاں بھی آ رہے ہیں کیونکہ مٹی جو ہے اس کے بیچ میں پتھر کم سمجھ اور جو مٹی ہے ساری وہ نیچے آ رہی ہے پوری طرح سے اور اب جو ہے آگے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے تو گاؤں والوں کے لیے تو ہمارے لیے منصار گاؤں کے لیے بہت دکت ہے بہت زیادہ دکت ہے ہم لوگ بھی وہاں سے نہیں آ سکتے ہیں ہمارے کو بھی کوئی راستہ اور پھوننا پڑے گا وہاں سے